السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شادہ باد ہوں اچھا جناب اب بھی کچھ ٹائم پہلے ہی ساجد صاحب کا ولوگ دیکھا ہے اور اس کا تھمنیل ایسا تھا کہ پھر تو اندر دیکھنا ہی تھا کوسر کا نام تو تھا ہی لیکن ستارہ کے ساتھ تھا اور کس طور پر تھا وہ یہ کہ کوسر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کوسر نے اپنی غلطی مان لی ہے کوسر کو ستارہ کی یاد آگئی ہے تو بھائی ہم نے کہا اب تو دیکھنا ہی پڑے گا کیونکہ آج ایسا ہوگا پہلی بار کوسر کو ہم واقعی ستارہ کے لیے کچھ بولتے ہوئے سن ہی لیں گے تو ہم نے بھی ویڈیو کھولی ہے اور سوچا کہ چلو سنتے ہیں کہ کوسر نے آخر وہ کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا وہ بھگت رہی ہے یہ پتہ نہیں کون بھگت رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی پتہ چلی جائے وہ کون سی غلطی تھی کیونکہ وہ ایک چیز جس کے بعد یہ ستارہ اور کوسر کا جو معاملہ بہت زیادہ پیک پر گیا تھا وہ یہ تھا کہ کوسر کو چودہ اگست کی سیلیبریشن کے لیے بلایا گیا تھا اور کوسر نہیں آئی تھی اور بظاہر یہی ایک شاید بہت بڑی غلطی تھی اس کی کہ اس نے انکار کیا تو کیسے کیا اب خیل جی وہ اتنی زیادہ لڑائی جو ہے وہ زور پکڑی کے اس کی وجہ سے آڈینس جو ہے وہ کسی بھی طور ستارہ کے بلوگ میں کوسر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے نام سننا ہی نہیں چاہتی ہے خیرے نام بھی ہم آن این آف سن ہی لیتے ہیں اور پھر اس طور پر کوسر بھی ستارہ کے بلوگ میں آ چکی ہے کہ بچے ان سے ملنے گئے تھے لیکن ڈائریکلی آمنے سامنے بلوگ میں ان لوگوں کا بلکل بھی سامنا نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ ستارہ کے بلوگ میں ہم کوسر کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوسر کی بازابطہ باقاعدہ انٹری جو ہے نا وہ ستارہ کے بلوگ میں ہونی ہی ہے جس کا ایک انڈیکیشن مل گیا ہے وہ اس طریقے سے کہ ساجد صاحب پہلے آئے ہیں اور انہوں نے بالکورٹ میں پھیکی ہے اور بتا دیا ہے کہ جی کوسر کو ستارہ کی یاد آ رہی ہے ستارہ بلکل یاد نہیں کر رہی ہے ستارہ تو اپنے بزنس میں بہت زیادہ بزی ہیں لیکن کوسر کو ستارہ کی یاد آ گئی ہے اور کوسر ان سے ملنے جا رہی ہیں اچھا ملنے کا سین جو ہے نا ساجد صاحب نے نہیں دکھایا ہے جس کا صاف ستری بات اگر ہم بولیں وہ یہ کہ کوسر جو ہے اپنے گھر میں ساجد صاحب کا کانٹینٹ ہے اور اگر ستارہ کے گھر میں اگر وہ جا رہی ہے تو وہ ستارہ کا کانٹینٹ ہے اور وہ وہی دکھائیں گی تو اس وجہ سے ساجد صاحب نے بس بتا دیا ہے کہ جی معاملہ سلجہ ہی سمجھو تو بس اب ہو سکتا ہے اب ہم ستارہ کے ولاغ میں نیکسٹ ولاغ میں ہی یا اس کے نیکسٹ ولاغ میں ہم کوسر کو وہاں پر ملتے جلتے دیکھ لیں اور ستارہ یہی کہیں گی کہ جی اب اگر کوسر ہی میرے گھر تک چل کر آ گئی ہے تو میرا دل ہی ایسا ہے کہ مجھے تو پھر ملنا ہی ہے تو ایک طریقے سے یہ آڈینس کو ایک میسج ہے کہ آپ بلکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ جی کوسر کے لیے جو ہے نا ستارہ نے اپنا دل کوئی بہت زیادہ بڑا کر لیا ہے یا ستارہ جو ہے وہ کوسر کی انٹری اپنے ولاغ میں چاہتی ہے یا ستارہ کوسر سے ملنا چاہتی ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے آڈینس کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جی کوسر جو ہے وہ ستارہ سے ملنا چاہتی ہے اب اسی حساب سے ظاہر سی بات ہے ساجد صاحب کا کومنٹ بوکس بھرا پڑا تھا جی کوسر مطلب ہی ہے اس کو ستارہ کی فیسلیٹیز یوز کرنی ہے اس کو پتہ چل دیا ہے کہ ہاں جی ستارہ بزنس سٹارٹ کر رہی ہے تو اس لئے یہ وہاں پر جانا چاہ رہی ہے اچھا اگر ہم دیکھیں نا کہ بھئی کوسر جو ہے وہ ستارہ کے پیسے کی بھوکی ہے تو کوسر کا جو ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں جو بھی ان کا رہن سہن کھانا پینا جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں وہ لالت جو ہے نا اس طور پر اس کا ڈسپلی نظر نہیں آتا ہے کہ بھئی بندی جو ہے وہ ہر وقت شاپنگ میں ہی لگی رہے اس کو بس یہ ہو کہ جی مجھے نئی نئی چیزیں دلاؤ مجھے گھماؤ پھر آؤ تو وہ چیزیں ہمیں مسنگ نظر آتی ہیں اب اگین ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم کوسر کی ممیز بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں جی ہمیں جو ولوگ میں نظر آ رہے ہم جس وہی بات کریں گے جیسے کہ ہم باقی سب کے ولوگز کے لیے بولتے ہیں نا تو پھر جب تو لوگ بڑے ہی اوپن مائنڈیڈلی سارا کچھ سن لیتے ہیں لیکن جب معاملہ یہاں پہ آتا ہے تو پھر جی ہم کوسر کی ممی بن جاتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جی کوسر کہ تھروں ان کے پیرنٹس کو ہم نے سنائے کہ ان کو بہت زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں تو اب یہ تو ان کے پیرنٹس کی اپنی سلفشنس ہے تو اس کے پر ہم کیا کومنٹ کریں کیونکہ اس کا بھی ہمیں کوئی کلیئر تو ہمیں ساری چیزیں نہیں پتا ہیں یہ بھی جس سنی سنائی ہیں لیکن اب ساجے صاحب نے بھی بتا دیا ہے اور یہاں بی ٹی ایس تک تو بتا دیا ہے انہوں نے کہ جی ستارہ سے ملنے کا کوسر گئی ہیں بیگ ویگ انہوں نے تیار کر لیا ہے اب اس سے آگے کا سین جو ہے وہ ستارہ اپنے ولوگ میں دکھائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ کب ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور وہیں بھائی بس ساجے صاحب نے بس ان کی شاپنگ وغیرہ دکھائی جو کوسر خرید کے لائیں تھی وہ بھی فل فلیش اپنی سٹیچنگ کا کام سٹارٹ کر چکی ہیں تو یہاں پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ کوسر جو ہے ستارہ کی ٹکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم نے کوسر کا وہاں ویلیج میں بھی اگر کبھی کبھار وہ کسی اور کے ولوگ میں نظر آ جاتی ہیں دی مجھے ہیرا کا یاد ہے تو وہاں پر وہ بھی اپنے سوٹ سٹیچ کر آ رہی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوسر یہ کام اپنا آن این آف رکھتی ہی ہوں اب یہاں پر بھی اب لوگوں کو ہے یہی کہ بھئی سب کچھ تو ہوا ہوایا ملتا ہی ہے کوسر کو اس کو تو کام کاج کی کسی چیز کی عادت اس کو تو ہاتھ تک نہیں ہلانا پڑتا ہے اپنے گھر کے کام کاج کے لئے تو پھر وہ اتنا ہی فارق بیٹھی ہوتی ہوگی تو اس نے سوچاؤ گا چلو ہم سلائی ہی کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ اپنا کام لے کر چل رہی ہیں اپنی اسی کے حوالے سے ہی اپنی چیزیں بھی لے کر آئی ہوئیں تھی اور اکثر ہی وہ دکھاتی رہتی ہیں کہ یہ سوٹ سی رہی ہوں یا پھر اسٹیچ ہوئے سوٹ وہ دکھا رہی ہوتی ہیں بس ساجے صاحب کے ولوگ میں یہی سارا کچھ تھا اور ہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر میں جو بھی اپنے بچوں کی روٹین وہ دکھا رہے تھے اچھا ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو تین دن جو ہے نا اس کے ولوگز کے کلپس وغیرہ جمع کر کے اور پھر وہ ایک ساتھ دکھاتے ہیں ویسے تو اب ساجے صاحب کے بھی ولوگز کافی ریگولر آنے لگے ہیں ورنہ ان کے بھی ہفتے میں ایک آدھی ولوگ آتا تھا تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ اول کلپس تو نہیں ہوں گے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ گھر پہ ارفان بھائی وغیرہ کی فیملی آئی ہوئی ہے تو سب دعوت وغیرہ بھی چل رہی ہے مطبع جو بھی زائصہ تک گیدرنگ ہوتی ہے تو یہی سائی چیزیں دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر آرڈینس ہے نا کتنا زیادہ وہ جاتی ہے کہ اوہو پتہ نہیں ستارہ کس سٹریس میں ٹھیک ہے وہ اپنے بزنس کو جو بھی وہ ٹائم وائم دے رہی ہے اور بہت سائی دفعہ انسان کا موڈ بھی نہیں ہوتا ہے دل اس طریقے سے نہیں لگ رہا ہوتا اور یہ ستارہ بولی رہی ہے بہت ٹائم سے کہ میرا اس طریقے سے ٹیمپو نہیں بن رہا ہے لیکن اگین بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے تھوڑی سی کوئی اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو اچھا ہی ہوگا تو ساجد صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہاں جی سب کچھ سیٹ ہے کیونکہ کومنٹس میں تو بھائیا لوگوں نے اگین کوسر کی خوب دھلائی کی ہوئی تھی ساجد میاں کی بھی لگے ہاتھوں چل رہی تھی دونوں مطلب ہی ہیں دونوں جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اب کون کس کو یوز کر رہا ہے کس طریقے سے لکھا چل رہا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی سب کا ہی کونٹنٹ ہے اور سب کا ہی معاملہ چل ہی رہا ہے اب بے خیر کے ساتھ چلتا ہی رہے ہم تو خود یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگے رشتے اس طریقے کے ہیں نرم گرم جیسے بھی ہوں گے معاملات سب کے سیٹ بھی ہو جائیں گے تو اس لئے کسی بھی چیز کو کسی بھی لڑائی جھگڑے کو نہ محبت کو کسی بھی اتنی ایکسٹریم تک نہ ہی دکھائیں کہ وہ پھر آپ کے لئے ہی مسئلہ کریئٹ ہو تو اس لئے منازوت کے ساتھ ہی اپنے معاملات لکے چلے تو ہمیں تو کسی بھی چیز سے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں چلیں جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ حافظ